السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ تعالی مضاف مضاف علیہ کی مشق کریں گے مضاف مضاف علیہ مطلب اردو میں کا کی کے جس جملے میں آتا ہے اس کو مضاف مضاف علیہ کہتے ہیں جیسے مسجد کا امام مدرسے کا استاد لڑکے کا پین عالم کا بیٹا میری کتاب اس میں کاکی نہیں آرہا ہے لیکن اسی جیسا ہے یعنی کسی کی کوئی چیز بتائی جاتی ہے مسجد کی چٹائی اسی طرح سے میری ٹوپی اس کا گھر یہ سب مضاف مضاف علیہ کہلاتے ہیں موصف صفت کی طرح سے عربی میں مضاف مضاف علیہ کو بھی اُلٹ دیتے ہیں موصف صفت میں جیسے کہتے ہیں عالم بیٹا تو عالم بیٹا پہلے بیٹے کی بناتے ہیں الابن العالم الابن العالم عالم بیٹا ترتیب الڑ دی بیٹے کی پہلے عربی بنا دی اور عالم کی بعد میں بنا دی عالم بیٹا مضاف مضاف علیہ میں بھی ترتیب اُلٹتے ہیں عالم کا بیٹا یہ مضاف مضاف علیہ ہو گیا اور عالم بیٹا یہ موصف صفت ہو گیا تو اس میں بھی ترتیب اُلٹیں گے فرق کیا ہوگا کہ مضاف مضاف علیہ میں پہلے جز پر علی فلام نہیں لگائیں گے بلکہ کہیں گے ابن العالم کہیں گے ابن العالم ابن العالم دو اس میں فرق ہوئے ایک تو فرق یہ ہوا کہ اس میں دونوں اعراب یقصہ ہوتے ہیں اس کے اگر پیش ہوگا تو اس کے بھی پیش ہوگا اس کے زبر ہوگا تو اس کے بھی زبر ہوگا اس کے زیر ہوگا تو اس کے بھی زیر ہوگا اس میں یاد رکھئے مضاف مضاف علیہ میں دوسرا والا جز یعنی مضاف علیہ کہلاتا ہے دوسرا جز عالم کا بیٹا تو جس کی کوئی چیز بتائی جاتی ہے وہ مضاف علیہ کہلاتا ہے اور جو چیز بتائی جاری ہے وہ مضاف ہے مضاف مطلب جس کی اضافت کی گئی ہے کہ یہ اس کی چیز ہے تو عالم کا بیٹا بیٹے کو بتایا گیا ہے کہ یہ عالم کا ہے تو بیٹا مضاف عالم مضافلے تو مضافلے پر ہمیشہ جر آتا ہے وہ حالت جرری میں ہوتا ہے حالت جرری میں ہوتا ہے لیکن جرری الگ ہے اور کسرہ الگ ہے کسرہ یعنی زیر نہیں آتا لیکن مجرور ہوتا ہے کیونکہ مجرور عربی میں کبھی مجرور فتحے کے ساتھ بھی آتا ہے یہ بات آپ کو یہیں بتا دینے تاکہ آپ بعد میں نہ کہیں کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہمیشہ زیر آتا ہے زیر نہیں آتا جر آتا ہے تو جر اکثر و بیشتر زیر کی شکل میں آتا ہے لیکن کبھی جر فتحے کی شکل میں بھی آ جاتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے تو اس پر زیر نہیں آتا اس کی حالت جرری بھی فتحے سے ہوتی ہے تو ابن العالمی عالم کا بیٹا اس کے حالت جرری بنائیں گے آپ اس میں دونوں کی حالت یقصہ رہے گی اس کی رفعی ہے تو اس کی بھی رفعی رہے گی اور اس کی اگر نصبی ہے تو اس کی بھی نصبی رہے گی اس کی جر ہے تو اس کی بھی جر اس میں پہلا جوز تو عامل کے مطابق ہوتا ہے دوسرا جوز ہمیشہ یقصہ ہوتا ہے اب عامل کے مطابق کیسے ہوگا دیکھئے یہ بدلتا رہتا ہے پہلا جوز جَا ابن العالمی جَا ابن العالمی عالم کا بیٹا آیا یہاں ابن فائل ہے اس لیے اس پر زبر آیا لیکن اس پر زیر رہے گا رائی تو ابن العالمی اب یہاں ابنوں کا بدل گیا ہے رب کیونکہ یہ رائی تو فعل ہے فاعل ہے میں نے دیکھا اب مفعول آئے گا تو مفعول یہ منصوب ہوتا ہے اس لئے ابنہ کہا العالمی ایک ہی حالت پر رہا نظر تو الہ ابن العالمی اب یہاں ابنی پر زیر آ گیا تو مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے مضاف علے کا جر رہتا ہے ہمیشہ نظر تو الہ ابن العالمی اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ مضاف پر علی فلام نہیں آتا ہے مضاف علے پر علی فلام آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا ہے اس کو جب معرفہ بنائیں گے تو علی فلام آ جائے گا اگر نہ کیرہ بنائیں گے تو علی فلام نہیں آئے گا مثال کے طور پر آپ ابن عالمین یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابن عالمین تو اب مضاف علے پر علی فلام نہیں آیا ترجمہ ہو جائے گا ایک عالم کا بیٹا کسی عالم کا بیٹا نہ کہہ رہے نا اور عالم کا بیٹا جس کو آپ جانتے ہیں اس عالم کا بیٹا تو ایک کسی عالم کا بیٹا ہے یہ مثال کے طور پر ہادا تو آپ نہیں جانتے ہیں کہ کس کا بیٹا تو آپ کہیں گے ہادا ابن عالمین اب یہاں پر مضاف علے پر بھی علی فلام نہیں آیا لیکن مضاف علے پر علی فلام اکثر و بیشتر آتا ہے اور نہ کیرہ ہو تو نہیں آتا ہے لیکن مضاف پر علی فلام نہیں آتا ہے عام طور پر کسی خاص صورت میں آتا ہے وہ مستثنہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر بتائیں تو اس میں اکثر و بیشتر مضاف مضاف علے میں کیا غلطی ہوتی ہے یہ غلطی ہوتی ہے مضاف مضاف علے میں مضاف پر علی فلام داخل کر دیتے ہیں لوگ زید کی توپی تو کیسے بنائیں گے آپ توپی کی پہلے بنائیں گے اس پر پیش رہیں گا کیونکہ کوئی عامل ابھی نہیں ہے زیدین اب زید پر علی فلام نہیں آئے گا کیونکہ زید تو خود پہلے سے معرفہ ہے اس لیے اس پر علی فلام نہیں آئے گا لیکن زیر ہوگا اس پر ہم نے بتایا تھا اس پر ہمیشہ جر ہوگا اور جر کی صورت اکثر زیر سے ہوتی ہے قلنصوت زیدین قلنصوت کا ایراب بدل جائے گا آپ کہیں گے یہ زید کی ٹوپی ہے اب مقتدہ خبر کا جملہ ہو گیا یہ خبر ہو گئی زید کی ٹوپی پی ہے تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں اس میں پہلا جز مقتدہ دوسرا خبر کہلاتا ہے خبر کو مرفو کرتے ہیں اس لیے قلنصوت آیا پہلے کا ایراب بدلتا رہتا ہم نے بتایا آپ کو اگر آپ کو کہنا ہے خز خز قلنصوت زیدین تو اب قلنصوت آ گیا خز قلنصوت زیدین زید کی ٹوپی لو خز منے لو زید کی ٹوپی لو تو اب یہاں مفول ہو گیا قلنصوت زیدین اب حالت جری دیکھ لیجی اس کی عجبت من قلنصوت من قلنصوت زیدین عجبت تو اب من آ گیا من اس لیے قلنصوت آ گیا مضاق کا ایراب بدلتا رہتا ہے مضاق ایراب ایک رہتا ہے اس پر علی فلام نہیں آتا ہے اور اس پر اگر نام ہے تو علی فلام نہیں آئے گا اور اگر نام نہیں ہے پہلے سے معارفہ نہیں ہے تو علی فلام سے معارفہ بنائیں گے عجب تو مجھے تاجب ہوا زید کی ٹوپی سے ہو سکتا ہے ٹوپی کچھ عالی قسم کی ہوئے اس لیے تاجب ہوا عجب تو من قلنصوات زیدیم تو یہ مضاف مضافلے کے ہندوستان کے مدرسے تو یہ عربی بنانا ہے آپ کو تو پہلے مدرسوں کی لائیں گے مدارسل ہندی مدارسل ہندی کہیں گے ہندوستان کے مدرسے جمع بھی آسکتا ہے مضاف اور واحد بھی آسکتا ہے مضافلے بھی جمع بھی آسکتا واحد بھی آسکتا ہے تسنا بھی آسکتا مدارسل ہندی علی فلام آجاتا ہندوستان پر پہلے ہی سے آتا ہے اس لیے اس پر علی فلام رہے گا مدارسل ہندی اعانا المسلمون مدارسل ہندی اب یہ مدارسہ پر زبر آ گیا مسلمانوں نے مدد کی ہندوستان کے مدرسوں کی اعانا یہ فعل ہو گیا المسلمون فعل ہو گیا مدارسل ہندی مفعول ہو گیا مسلمانوں نے مدد کی ہندوستان کے مدرسوں کی یتعلموا بَعْدُ الْعَرَبِي فِي مَدَارِسِل ہندی بعض عرب پڑھتے ہیں ہندوستان کے مدرسوں میں اب یہاں زیر آ گیا فِي مَدَارِسِل ہندی یہ مضاف مضافلے کا جملہ کہلائے گا فِي مَدَارِسِل ہندی اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے اس کا ایک ہی رہتا ہے اگر جمع مذکر سالم ہے مضاف تو نون گر جائے گا جیسے ہندوستان کے مسلمان تو مسلمان کے لیے جمع کے لیے آئے گا مسلمونہ پہلے مسلمان کی بنائی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جز بدل جاتا ہے مسلمونہ مسلمان مسلم ایک مسلم واؤ نون سے اکثر جمع بنا دیتے ہیں سالم جمع ایک جمع مقصر ایک جمع سالم یہ کبھی اور بتائیں گے انشاءاللہ تو مسلمونہ ہندوستان کے مسلمان مسلمونہ الہندی اب عربی میں کیا ہوتا ہے کہ انون گر جاتا ہے جب مضاب بنائیں گے آپ اس کو تو انون گر جائے گا تو آپ کہیں گے مسلم الہندی ہندوستان کے مسلمان یہ کہیں گے آپ ہندوستان کے مسلمان رائیتو اب رائیتو کے بعد مسلمینہ آتا ہے کیونکہ جمع کا عرب کس سے آتا ہے جمع سالم کا عرب یا نون سے آتا ہے یا نون اور یا سے پہلے مجرور مسلمینہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا الہندی اب یہاں بھی یہ نون گر جائے گا رہ جائے گا رائیتو مسلم الہندی یہ بات یاد رکھیں نون گر جاتا ہے رائیتو مسلم الہندی نظر تو الہ مسلمی نون گر جائے گا مسلم الہندی میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف دیکھا اسی طرح سے اگر تصنیہ ہوتا ہے تو اس کا تصنیہ دو کو کہتے ہیں مسلمان ایک مسلمان مسلمانی دو مسلمان ہندو ہندوستان یہ بھی نون گر جاتا ہے ہو جائے گا مسلم الہندی ہندوستان کے دو مسلمان سے پہلے بنا دیجی ہما یہ دونوں لوگ ہندوستان کے دو مسلمان ہیں رائیتو رائیتو دو کے لیے مسلمانی آتا ہے مسلمانی جمع کے لیے مسلمین اور تصنیہ کے لیے مین کے اوپر دبر آ جاتا ہے تو مسلمانی دو ہو جاتا ہے اور جب آپ کہیں گے ہندوستان کی طرف مضاب بنائیں گے تو یہ نون گر جائے گا مسلم الہندی مسلم مینی سے مئی ہوگا الہندی پھر یا اور لام دونوں ساکن ہوئے تو ملانے کے لیے مسلم الہندی پڑھ دیں گے مسلم الہندی پڑھیں گے تو یہ جمع ہوگا مسلم الہندی پڑھیں گے تو یہ تصمیہ ہوگا اور جرنی میں ایک جیسا رہتا ہے جمع سالم کا اور تصمیہ کا راب نظر تو الہ مسلم الہندی میں نے ہندوستان کے دو مسلمانوں کی طرف دیکھا رائے تو بغیر علاقے ہوتا ہے نظر تو علاقے ساتھ استعمال ہوتا ہے معنی ایک رہتے ہیں دیکھنے کے رائے تو مسلم الہندی غیر منصرف ہوتا ہے تو مضاف الہ پر زیر نہیں آتا ہے جیسے احمد کا گھر پہلے آپ بیتوں کی لگائیں گے بیتو احمد نام ہے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ دوسرا مضاف الہ پر حالت جرری ہوتی ہے لیکن زیر آنا ضروری نہیں اکثر زیر آتا ہے اب یہاں غیر منصرف پر جری حالت میں بھی زبر آتا ہے بیتو احمد احمد کا گھر بہرحال بس اتنا سمجھ لیجی آج انشاءاللہ تعالی وآخر دعوان آل الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ وسلم علی نبی وعلى آل واصحاب یا دمائین